اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو کیا آل ہے ٹھیک ٹاکو دوستو آج میں آپ کے لئے ٹوٹر ہائی ہے تی آر ہے دوستو بقصہ جیل وینٹ میں گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی فار سیل ہے مارڈل کے حساب سے گاڑی بہت ہی ویل منٹرن طریقے سے استعمال ہوئی ہے بہت ہی لش کنڈیشن میں گاڑی ہے اور گاڑی کی جو قیمت ہے بہت ہی مناسب ہے تو دوستو آپ کا وقت زین کی بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ٹوٹر ہائی ہے تی آر ہے دوستو بقصہ ہے جو کہ فار سیل ہے یہ گاڑی دوزار پانچ مارڈل ہے اسیمبلی گاڑی کی امپورٹڈ ہے جاپان امپورٹ گاڑی ہے یہ گاڑی اراربینڈی سیٹری کی ریجسٹرڈ ہے اور اگر گاڑی کے ڈوکومنٹس کی بات کریں تو ڈوکومنٹس گاڑی کے آپ کو اس میں کلیر ملیں گے ڈوکن ٹیکس گاڑی کا آپ کو اپ ڈو ڈیٹ ملے گا فائل گاڑی کے اریجنل ہے اونر کے پاس موجود ہے روڈ پرمٹ گاڑی کا آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا پاسنگ گاڑی کی کلیر ہے فٹنس سیٹفیکیٹ آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کے طرح گاڑی پوچیز کرنی ہے تو دوستو آپ نے ڈوکومنٹس خود چیک کر کے تسلیح کر لینی ہے کہ ڈوکومنٹس گاڑی کے اریجنل ہیں کیونکہ یہ ویڈیو صرف ایڈیٹائزمنٹ کے لیے ہے اگر گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کی بات کریں تو دوستو گاڑی بارڈی کنڈیشن کے والے سے سیٹ میں الکی پھولکی گاڑی میں ٹچنگ موجود ہے گاڑی بلکل بھی مینا چیڈنٹ نہیں ہے گاڑی کی سیلیں آپ کو جنون ملیں گی فرانٹ اور یہ بمپر گاڑی کا آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا فرانٹ سے اگر گاڑی کے بارڈی کے بارڈی کے بارڈی بابٹ کریں تو بارڈیٹ گاڑی کا اس میں جنون ہے بارڈیٹ کی سیل آپ کو جنون ملے گی بارڈیٹ کا کلر ساف ہے اس میں کوئی سکرچی ایڈنٹ موجود نہیں ہے اس طرح گاڑی کی جو آیاٹ لیٹس ہیں وہ آپ کو جینوان اور صاف آلت میں ملیں گی فرانٹ بمپر گاڑی کا آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا فرانٹ بمپر میں آپ کو فوگ لیٹس کا آپشن اس میں مل جاتا ہے اگر گاڑی کی سیڈز کی بات کریں تو گاڑی کی سیڈز میں الکی بھول کی ایک دو جگہ پر ٹچنگ اس میں موجود ہے گاڑی من ایکشیڈنٹ نہیں ہے فرش لوک کے لیے اس میں ٹچنگ ویرا کی گئی ہے گاڑی کا تقریباً 80% کلر سیڈز سے آپ کو جینوان ملے گا سیڈز میں نیچے آپ کو سیفٹی پینل اس میں لگے ہوئے ملیں گے اگر گاڑی کے چھت کی بات کریں تو گاڑی کے چھت آپ کو بلکو سوفی سے جینوان آلت میں ملے گا چھت کا کلر جینوان ہے صاف آلت میں ہے بیک شیڈ کے اگر بات کریں تو بیک شیڈ سے بھی گاڑی آپ کو اچھی آلت میں میری ہے بیک شیڈ سے گاڑی کی ڈکی جینوان ہے ڈکی کی سیل آپ کو جینوان ملے گی ڈکی کا کلر بھی جینوان ہے صاف آلت میں ہے اس میں کوئی سکرائی جینوان موجود نہیں ہے اسرا گاڑی کی جو بیک لیٹس ہیں وہ آپ کو اس میں اچھی آلت میں اور جینوان آلت میں میری ہیں ریئر بمپر گاڑی کا آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا ریئر بمپر کے ساتھ آپ کو اس میں سیفٹ گار لگانے کی ضرورت پیش آئے گی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے اپشن کو بھی سرس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے بیٹی آپ کو بروقت ملتی لگے اس چینل پر جو گاڑی فارس ہیل ہوتی ہے اس کا ریویو میں ڈیلی لگاتا ہوں اس چینل پر آپ کو ٹویٹا ہائی ایس تی آرے دوسو بکسہ تی آرے دوسو شودہ تی آرے دوسو چوبیس گرینڈ کیابن ٹویٹا ہائی ایس ڈی ایکس لندن مادل اور سوپر جیل گاڑیوں کا ریویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی گاڑی فارس ہیل ہوگی اس کا جو بھی ریویو ہوگا وہ آپ تک بہت آنی پہنچ سکے ہیں اگر انجن کی بات کرنا تو گاڑی میں آپ کو ٹو پینٹ زیرو پیٹرول انجن کا آپشن اس میں مل جاتا ہے گاڑی پیٹرول انجن ہے جی نون انجن ہے ٹرانسمیشن گاڑی کے آپ کو اس میں اٹومیٹک ملے گی ٹرانسمیشن میں اور انجن میں کسی بھی قسم کا میکنیکل والے سے آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرانا پڑے گا میکنیکل والے سے گاڑی آپ کو فٹ ملے گی اس سا گاڑی کا زبردست ہے سنسپنشن گاڑی کی پرفیکٹ ہے اس طرح میکنیکل والے سے اور بارڈی کنڈیشن کے والے سے گاڑی آپ کو اچھی حالت میں میری ہے اس میں آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرانا پڑے گا بس یہ گاڑی آپ نے حریدنی ہے اور چلانی ہے اگر گاڑی کے ٹائر کی بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی ٹائر ہیں بلکل نیو ہیں اچھی حالت میں موجود ہیں گاڑی آپ کو جینور ریم میں ملے گی گاڑی کے جتنے بھی بلکاپ ہیں نیٹن کیلین نارت میں آپ کو ساتھ مل جائیں گے گاڑی کے ٹائر ریم اور بلکاپ آپ کو تبدیل کرانے کی یا دوبارہ خریدنے کی ضرورت اس میں نہیں پیڑے گی اگر گاڑی کے ایس کی طرح آلت میں ملے گا اگر گاڑی کے انٹیویور کی بات کریں انٹیویو سے گاڑی آپ کو ٹوٹل جنویور علطن میں مل رہی ہے انٹیویور سے گاڑی کا کلر جنویور ہے ایئر بیک گاڑی کے جنویور کے بالکل بھی ڈیمج نہیں ہے اگر گاڑی کے مذید فیچرز کے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو پاور سٹیورنگ پاورุ وینڈوز اور ایو بیس بریک آفشن اس میں مل جاتا ہے اگر گاڑی کے اس ٹوریو سسٹم کی بات کریں تو گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکی ٹالسیڈی کا اپشن اس میں مل جاتا ہے آفٹر مارکی ٹالسیڈی اس میں لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ بی ایک کیمرہ بھی آپ کو لگا ہوا اس میں ملے گا اگر گاڑی کی سیٹس کی بات کریں تو گاڑی میں ٹی آرہ دوسرے جوتاں کی بڑی سیٹس سے ہوتی ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں سیٹس کی جو پوشنگ ہے بلکل نیو ہے زب رست ہے سیٹس کی پوشنگ آپ کو تبدیل نہیں کرانا پڑے گی فلور کے والے سے کر بات کریں تو فلور گاڑی کے جنون ہے بلکل بھی اس میں کوئی زنگو ایرہ نہیں لگا ہوا فلور میٹ اس میں اچھی حالت میں ہے فلور میٹ بھی آپ کو تبدیل نہیں کرانا پڑے گا اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی پیر محل میں موجود ہے جس بھائی نے بھی گاڑی چیک کرنی ہے تو پیر محل میں گاڑی آپ چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اونر کے موبائل نمبر میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپنس ایل میں دے دیا ہے جس بھائی نے بھی گاڑی کا والے سے مزید ملمان لینی ہے تو آپ اونر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کے طرف سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ 23,50,000 روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی وہ موقع پر کر دیں گے اگر آپ موقع پر جا کر گاڑی چیک کریں گے یا پوچیس کریں گے تو قیمت میں مزید کمی بیشی موقع پر ہو جائے گی اگر آپ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں اور سوال ایسے ایڈیوٹائزمنٹ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے محصے کا ضرور جاب دوں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ اگری دفعہ ایک نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ دوبارہ ضروروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ